موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچی ہوں اور میں ہوں زہیر خان سب سے پہلے آج کی ہیڈلائنس یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس وان اس کے بابا اے قوم کی ولولا انگیز کے عادت کو سلام قوم آج اٹھتر ماہ یوم پاکستان منا رہی ہے اسلام آباد لاہور کراچی سمیت پاکستان بھر میں ایک تقریبات منقد مزارے قائد اور مینارے پاکستان پر آتش بازی اہم امارتیں سج گئیں پاکستانی عظیم قوم امن اور خوشحالی کے لیے جذبہ لا زوال ہے یقین ہے باہمی اتفاق سے ملک کو امن اور ترقی کا گہوارہ بنائیں گے وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان کا خصوصی پیغام آئی ایس بی آر کے نگمے قوم میں مقبول اسلام آباد میں مسلح فواج کی پریڈ سری لنکن صدر مہمان خصوصی صدر ممنون حسین نے استقبال کیا سعودی فرما رواقی یوم پاکستان پر پاکستانی قوم کو مبارک بات لاہور میں امریکی کونسلٹ کا پاکستان زندہ باد کا نعرہ یوم پاکستان کے موقع پر صدر ممنون حسین و وزیراعظم شاہد خاکان آباد ایسی نے اپنے آلائدہ آلائدہ پیغامات میں بزرگوں کی نقشہ قدم پر چلنے کی اہد کی تجدید کے ساتھ ساتھ بحیثیت قوم کامیابیوں کے ساتھ اپنی کوتائیوں کا بھی جوائزہ لینے کی تلقین کی ہے جوڈیشل مارشللہ کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں جسٹک ساکی بن سار نے واضح کیا ہے کہ جوڈیشل مارشللہ کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں نہ مارشللہ باہر سے ہے اور نہ مارشللہ اندر سے ہے یومے پاکستان کے موقع پر لاہور کے کیتھاریڈل چرچ میں خطاب کرتے ہوئے چیف سیسٹک نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کو ڈیرل ہونے نہیں دیں گے نیب کی تحقیقات میں کی پی کے حکومت کے صدقاری ہیلیکوپٹر ایم آئی سیونٹین کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے کی پی کے حکومت کے لیے ہیلیکوپٹر دو ہزار ساتھ میں خریدا گیا تھا اور اب نیب ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس ہیلیکوپٹر کو کمرشل بنیادوں پر بھی استعمال کیا گیا امن مشن میں پاکستان فوج کی خدمات کا اطراف ڈی جی آئی ایس پی آر اقوام متحدہ کے شکر گزار میجر جنرل آصف گفور کہتے ہیں پاکستان انیس سو ساٹھ سے عالمی امن کے لیے کام کرنے والے ممالک میں شامل ہے بھارتی ہٹ درمی برقرار سفردکاروں کے بعد پاکستانی ہائی کمیشنر کو حراسہ کرنے کا واقعہ دلی کی سڑک پر گھراؤ کر لیا گیا سعید احمد علی شاہ کو آدھے گھنٹے تک روکا گیا عالمی قوانین کی شرمناک خلاف ورزی یوم پاکستان پر مضبوط دفع کی جانب بڑا قدم پاکستان نے چین سے میزائل پروگرام بہتر بنانے کے لیے نیا ٹریکنگ سسٹم حاصل کر لیا مزید خبریں دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارا چینل www.saintnews.com اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے